بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنا جارہا ہوں میرا نام یہ محمد حسن میں شاہ جمال جللہ مغصر رکھوئی حیشی ہوں بیادی طور پر یہ علاقہ کماند کی کاش کے خوالے سے بہت مقشور ہے لیکن دوہزہ ستہ سے لے کر آج تک کسان کے ساتھ شگر ملوالوں کی پالیسی رہی ہے عمومی طور پر اس سوجہ سے تنگ آگر ہم نے اب دوہزہ ستہ کیا ہے اس سال میں نے دو اکڑ کوئی حیبریڈ میرسل لائی تھی اس سے مجھے خاتر خواہ فائدہ ہوئی چائل کا طور پر لگائی تھی الحمدرلہ سے کاف صرف فائدہ ہوئی اس سو جیسے میں نے سوچا کہ اس دفعہ پیاز کاش کرتا ہے ایجن پیاز کی جو کاش ہے میں نے حیدر آباد کے ساتھ کی علاقہ حالہ وہاں سے لیا ہے یہاں پر میں نے ساڑھ سات اکڑ کی کاش کی ہے مسائل تو کافی پیش آئے ہیں زمین کی تیاری کی حوالے سے بھی کافی ساری مہنمت کرنی پڑی ہے کیونکہ یہ سبزی کے زمین ہے تو اس سے زیادہ زمین سے زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے اس سے تصویل کرتی ہے پھر دی اے پی بھی استعمال کی ہے پیاز کی کاش میں تو پیاز کپی جب وہاں سے ہم نے امپورٹ کیا ہوا ہے اچھے طریقے سے پیاز کو لگوایا ہے بڑی مہنمت تو ہوئی ہے لہنا ہم دلنا پیاز میں سار اٹھانا چیز کر دیا اس کا مسائل گریریری کی طرف سے بائل ہے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے پیاز کی پسل آگے بڑھتی رہے گی میں آپ کے ساتھ ریسولیشن بھی شیئر کرتا رہا ہوں گا تو آپ کو پتاؤں گا بھی سہی کہ یہ آپ کی طرف کی طرف ہو رہی ہے پہلا یہ ایک اچھا طرف جنبہ ہے تھوڑا مشکل ہے تھوڑا مہنمت چلہ گیا لیکن ہر کام میں مہنمت تو ہوتی ہے تو کہتے یہ ہی ہے کہ یہ بڑی اچھی نفدہ اور پسل ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے طرف سے پوری باقی اگر اللہ مالک ہے اللہ کی طرف سے جو بھی ہوگا اچھے کے لیے ہوگا ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے اور اس مرتبہ میرا ارادہ یہی ہے کہ میں اس کاش کو بھی آگے بھی بڑھاؤں گا اگر مجھے کچھ اچھا ریزارٹ آتا ہے پہلا میں تو اب اس دفعہ مرچ کی کاش بھی زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا اچھا ایکسپیئرنس کا ہے باقی آپ بھی سوچیں کیونکہ یہ کمال جو ہے جو بھی اچھی فصلے ہیں جو بھی اور دوسری فصلے ہیں وہ اب کسان کے لیے زیادہ کوئی فیدہ بند نہیں ثابت ہو رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ راپتے میں رہیں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی